ہم راج نیتی کی بات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی اندرونی لڑائی اب دلی تک پہنچ گئی ہے اتر پردیش کے اپ مکہ منتری کیشو پرساد مورے نے دلی آ کر بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ جے پی نڈا اگلے چوبیس گھنٹوں میں اتر پردیش بی جے پی کے اور بھی کئی ورش نیتاؤں کے ساتھ اہم بیٹھک کرنے والے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یو پی میں مکہ منتری یوگی آدھیک تینات کو لے کر اندر یا اندر کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہے کچھ تو چل رہا ہے اس خبر کو لے کر دو بڑے اپ ڈیٹس ہیں جن میں پہلا یہ کہ بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا اور اتر پردیش کے اپ مکہ منتری کیشو پرساد مورے کے بیچ بی جے پی دفتر میں جو بیٹھک چل رہی تھی وہ ایک گھنٹے کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے سماپت ہو گئی ہے اور دوسرا یہ کہ کیشو پرساد مورے کو کوئی بڑی ذمہ داری سنگٹھن میں مل سکتی ہے اور انہیں سرکار سے واپس سنگٹھن میں لائے جا سکتا ہے اور وہ اتر پردیش سے ڈلی آ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بی جے پی کا راشتری ادھیکش بنا دیا جائے کیشو پرساد مورے پہلے بھی اتر پردیش میں بی جے پی کے ادھیکش رہ چکے ہیں اور ایک دن پہلے ہی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ یو پی میں بی جے پی کارے کرتاؤں کو سمبان نہیں مل رہا جس کے کارن لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کی ہار ہوئی ہے اور یہ بیان انہوں نے مکہ منتری یوگی آدھتینات کی موجودگی میں دیا تھا جبکہ مکہ منتری یوگی آدھتینات نے کہا تھا کہ اس ہار کا کارن پارٹی کا اتی آتم وشواس نیتاؤں کا اتی آتم وشواس اور بھی ترگھات ہے اور ان بیانوں کے بعد اب کیشو پرساد موریا دلی میں ہیں اور دلی میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بہت مہتپونڈ مانی جا رہی ہے سنگٹھا 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 سے بڑا ہے بڑا ہاں بڑا رہی گا اور وہ عطیات و بسواث کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو جہاں چوٹ پہنچانے میں اس بسواث پر کھرا اترنے میں ان اپیک ساؤں پر کھرا اترنے میں جہاں کہیں نہ کہیں اس بسواث پر کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچی وہیں ساتھی ساتھ جس بپکس نے چناؤ کے پہلے ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا تھا وہ آج پھر سے اچھلکوٹ کرنے کا کارے کر رہا ہے تو اتر پردیش میں اب تلواریں کھچ چکی ہیں دو کھیمیں بند گئے ہیں ایک مکہ منتری یوگی آدیتنات کا کھیما ہے اور دوسرا کشا پرساد مورے کا کھیما ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک کھیما یہ کہتا ہے کہ سنگٹھن سرکار سے بڑا ہوتا ہے اور سنگٹھن کی عزت نہیں ہو رہی اور دوسرا کھیما جو ہے آروپ جو لگ رہا ہے یوگی آدیتنات پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کو سنگٹھن سے بڑا بنا دیا ہے اب اتر پردیش بی جے پی کے کئی ورشنیتاؤں کے ساتھ بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا اگلے چوبیس گھنٹے میں ملیں گے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ یو پی میں مکہ منتری یوگی آدیتنات کو لے کر اندر یہ اندر کچھ تو چل رہا ہے اور اس سمیں اتر پردیش میں بی جے پی کی ستھی کو آپ ایک لائن سے سمجھ سکتے ہیں اور اس سمیں جانچ چل رہی ہے اس کا پوسٹ موٹم چل رہا ہے وشلیشن چل رہا ہے کہ لوگ سبا میں بی جے پی اتر پردیش میں کیوں ہاری کیا فارمولا نکالیں گے یہ تو پتہ نہیں لیکن ایک بات پکی ہے جو ہر نیتا کہہ رہا ہے وہ یہ کہ اتر پردیش میں کچھ تو کرنا پڑے گا وہ کیا ہوگا اسی بات پر منتھن ہو رہا ہے لیکن ایک بات پکی ہے جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ یوپی میں کچھ تو کرنا پڑے گا اور وہ کیا کرنا پڑے گا اس کا ایک اندازہ ہم آپ کو دیتے ہیں دیکھئے اتر پردیش میں چالیس پرسنٹ OBC ہے بیک ورڈ کاسٹ اکیس پرسنٹ دلت ہیں اور پچیس پرسنٹ سامانے شرینی کے لوگ ہیں تو پہلے تو آپ یہ سٹرکچر سمجھ لیجئے تب آپ کو اتر پردیش کی راجنیتی سمجھ میں آئے گی بیک ورڈ کاسٹ ہیں چالیس پرسنٹ ایس سی ہیں اکیس پرسنٹ اور سامانے کوٹا جو جنرل کیٹیگری جسے ہم کہتے ہیں سامانے شرینی کے وہ ہیں پچیس پرسنٹ پہلے یہ تینوں ورگ مایا ملائم اور بی جے پی میں بٹے ہوئے تھے مایا مطلب بی ایس پی جس کے پاس اکیس پرسنٹ دلیت ووٹ تھے یہ مایا وطی کو ووٹ دیتے تھے چالیس پرسنٹ ملائم مطلب سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیتے تھے او بی سی اور سامانے یہ بی جے پی کو ووٹ دیتے تھے اور یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بٹا رہتا تھا یعنی چالیس جمع اکیس جمع پچیس یہ بٹا ہوا ووٹ بینک تھا مایا وطی کی بی ایس پی کو دلیتوں کے ووٹ ملتے تھے ملائم سنگھ یادب کی سماجوادی پارٹی کو بیک وارڈ کاسٹ کے او بی سی کے اور بی جے پی کو سامانے شرینی کے لوگوں کے ووٹ ملتے تھے اور یہ ووٹ بٹے رہتے تھے لیکن اس بار دلیتوں نے اور او بی سی نے ان دونوں کے ووٹ بٹے نہیں بلکہ ایک ہو گئے اور دلیت اور او بی سی کے ووٹ ویبھاجت نہ ہو کر سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے طرف ایک جھٹ ہو کر چلے گئے جس سے بی جے پی کو بڑا نقصان ہوا اور بی جے پی چناؤ ہار گئے یعنی آپ سوچئے اگر چالیس اور اکیس یہ ایک سٹھ پرسنٹ بن جاتے ہیں ایک سٹھ پرسنٹ ووٹ بینک اگر ایک طرف چلا جائے تو پھر سامانے شرینی کا پچیس پرسنٹ ووٹ بینک کیا کرے گا اور یہ سامانے شرینی میں بھی سارے کے سارے لوگ بی جے پی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں کو ووٹ دے رہے ہیں اور یہ کارن ہے کہ بی جے پی اس بار چناؤ ہار گئی اس لیے یہ اتنی کھینچتان اب اتر پردیش میں چل رہی ہے اور بی جے پی کو اب کچھ تو کرنا پڑے گا کہ یہ کم سے کمی جو دلت ووٹ بینک ہے 21% کا اسے بی جے پی کو واپس اپنی طرف لانا پڑے گا OBC کے ووٹ بینک میں بھی سیندھ لگانی پڑے گی اور اپنے سامانے ورک کے ووٹ بینک کو بھی انٹیکٹ ویسا کی ویسا رکھنا پڑے گا تب بی جے پی اگلی بار چناؤ جیت پائے گی اور اس سمیے کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے ادھیکش بھوپیندر چودری بھی جے پی نڈہ سے ملاقات کرنے کے لئے دلی پہنچ گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بی جے پی کو سب سے انشاسد پارٹی کہا جاتا تھا اس بی جے پی میں اتر پردیش کے تمام بڑے نیتا منتری اور ویدھائی اب ایک دوسری کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش کی ہار نے بی جے پی کے انشاسد کو بھی اس بار توڑ دیا ہے سرکار ہم لوگ ہیں نا تب کانون کا سہارہ لے کا اس کو بلڈوزر دائیں گے تحصیل اور تھانے کا ایسا پرستہ چاہر نہ سوچ سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے وہ آقل بنید ہے وہ جانبوچ کر کہنا کہ اس پرکار سے کہ سرکار کی چھوی خراب ہو اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتا کا اتر پردیش ڈھیلا ہو اور اس کا کرتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی آج کی ڈیٹ میں ہماری اچھی نہیں ہے کارکرتاؤں کا سممان سرو پر ہونا چاہیے میرا بھی ماننا ہے بڑلاو تو پریورتن سیل تو پوری دنیا ہے اس لئے بدلاؤ ہر جگہ ہونا چاہیے کوئی سنگٹن میں جو اگر پریورتن ہوتا ہے تو اچھے کے لیے ہوگا جو پارٹی کے سرچ نیتری کا نیڑے کا ماملہ ہے اس پر ہم کوئی چرچہ نہیں کر پائیں گے تو یو پی میں جو بی جے پی اس بار ہاری جس کی وجہ سے بی جے پی کی جو راشتری ٹیلی تھی اتنی نیچے رہ گئی اب اس ہار کا بی جے پی بھی ایک بلیک وائٹ وائٹ کر رہی ہے اور جو جتنی بیٹھا کیا بھی ہو رہی ہیں یہ اسی ویشلی لیشن کا ایک نتیجہ ہے یا کہہ لیجے کہ بی جے پی اب اپنی ہار کیوں ہوئی اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے لیکن یہ سارے پوسٹ مارٹم کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے جو کہ اس سمیں کوئی بھی ایسی کنفرم جانکاری نہیں ہے جس یہ کہا جائے یوگی آدھتینات کو ہٹانے پر چرچہ چل رہی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے دوسری بات مکھے منتری یوگی آدھتینات کو ہٹانا اتنا آسان بھی بی جے پی کے لیے ہوگا نہیں اس کے کچھ کارن ہے اس کا ایک کارن تو یہ ہے کہ یوگی آدھتینات کی چھوی ہے وہ صرف ایک راجع تقسیم نہیں ہے ان کی ایک راشتری چھوی ہے ہندو کے وہ پوسٹر بوئی مانے جاتے ہیں اور انہیں ایک بڑا جن سمرتھن حاصل ہے انہیں ہٹا کر بی جے پی اگر انہیں ہٹانے کے بارے میں سوچتی بھی ہے تو بی جے پی کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی بڑا قدم اٹھاتی ہے بی جے پی تو اس قدم کا اثر کیا ہوگا اور اس قدم کے کتنے نقصان ہوں گے اور اس کے نقصان صرف اتر پردیش تک نہیں بلکہ دوسرے راجیوں تک بھی جا سکتے ہیں اس لئے ہمیں نہیں رگ تا کی نوبہ یہاں تک آئی ہے کہ بی جے پی یوگی آدھتنات کو ہٹانے کے بارے میں سوچے لیکن فائن ٹیوننگ ضرور بی جے پی کو کرنی پڑے گی اور فائن ٹیوننگ کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کو اپنے سنگٹھن میں کچھ بڑے بدلاؤ کرنے پڑے گے بی جے پی کو کچھ ایسے نیتاؤں کو لانا پڑے گا جو ایسی ووٹ بینک اور او بی سی ووٹ بینک کو واپس بی جے پی کی طرف آکرشت کر سکے اب بی جے پی کو کیا کرنا ہے اسے اپنے ٹیلنٹ پول میں سے ایسے نیتاؤں کو چننا ہے جو دلیتوں کا پرتنی دھتو کرتے ہوں ایسے نیتاؤں کو چننا ہے جو او بی سی کا پرتنی دھتو کرتے ہو اب بڑی چنوٹی کیا آئے گی کیا اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ایسا کوئی دلیت نیتا ہے ایسا کوئی دلیت چہرہ ہے چہرہ تو ہوگا نیتا بھی ہوگا لیکن کیا اس نیتا کے چہرے اور نام پر اتر پردیش کے دلیت بی جے پی کو ووٹ دیں گے یہ بڑی چنوٹی ہے کیا بی جے پی کے پاس اس کے ٹیلنٹ پول میں کوئی ایسا نیتا ہے جو ورگ سے لیکن ووٹ بھی دے دیں ابھی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ نیتا تو بی جے پی کے اسے ابھی ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی اتر پردیش میں چنوٹ ڈھائی سال بچے ہوئے ہیں اگر ابھی کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کو لے کر بھی نئی چنوٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے بی جے پی کے پاس سمی ہے اور جو نیا بدلاؤ ہے اسے ستھر ہونے میں سمی لگتا ہے اس کے لئے بھی بی جے پی کے پاس سمی ہے لیکن چنوٹی ٹھیک پہلے اگر بی جے پی نے کوئی بڑا فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ ٹھیک نہیں بیٹھا تب بی جے پی کا نقصان زیادہ ہوگا اس لئے کیا بی جے پی کو کچھ بڑے بدلاؤ کرنے پڑیں جواب ہے ہاں کب کرنے پڑیں جواب ہے ابھی کرنے پڑیں گے لیکن کیا یوگی آدھتینات کو ہٹانا اس میں سے ایک ہوگا ابھی ایسا لگتا ہے کہ یوگی آدھتینات کو ہٹانے کا رسک بی جے پی ابھی اس سمیں لینے کی ستھی میں نہیں ہے لیکن اس کی چنوطی یہی ہوگی کہ آنے والے سمیں میں وہ ایسا کون سا نیتا چن لے ایسے کون سے بڑے بدلاؤ اپنے سنگ ٹھن میں کرے کی ایس سی اور او بی سی ووٹ بینک بی جے کے پاس جائے گا اور بی جے پی کے پاس کون سا ایسا بڑا نیتا آج بیٹھا ہے جو اس ووٹ بینک کو واپس بی جے پی کو دلا دے ماملہ بڑا complicated ہے اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان ہوتا تو بی جے پی بھی ٹورنٹ کوئی فارمولا نکال ہی لیتی